بگ باؤس اوٹی ٹی سیزن ٹو کے وینر اور فیمس یوٹیوبر ایلوش یادف کا ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہوتا نظر آ رہا ہے ویڈیو میں ایلوش جائپور کے ایک ریسٹورنٹ میں ایک شخص کو زور سے تھپڑ مارتے دکھائی دے رہے ہیں حالانکہ بعد میں ایلوش نے اپنے اس بیہیوئر پر بیان بھی دیا رویوار کی رات یوٹیوبر ایلوش یادف جائپور کے ایک ریسٹورنٹ میں نظر آئے وہ چلتے چلتے اچانک ایک آدمی کو تھپڑ مارتے ہیں یہ دیکھ لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں اس موقع پر پولیس ادھیکاری بھی پہنچتے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ ایلوش یادف کی پی آر ٹیم نے ابھی اس معاملے کے بارے میں چپی سادھی ہوئی ہے لیکن ایلوش یادف کا ایک ویڈیو کلپ بیان کے طور پر وائرل ہو رہا ہے بتاتے کی ایلوش یادف کافی زیادہ گصے والے ویوار کے لیے کافی زیادہ پرسد ہیں بگ باؤس کوٹیٹی کے اندر بھی کافی زیادہ لڑاکو ویبھار ان کا دیکھا جاتا تھا لیکن اچانک جس طرح سے انہوں نے تھپڑ مارا ہے ایک شخص کو اس کی وجہ ابھی تک پوری طرح سے پشٹ سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ ایلوش یادف کے طرف سے کی گئی اوڈیو وائرل میں یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی ماں اور بہن کی گالی اگر دے گا تو میں بلکل بھی برداشت نہیں کروں گا لیکن انتب کے بیچ آپ کو بتا دے گی سلمان خان کا بھی رییکشن سامنے آیا انہوں نے کہا کہ لوگوں کا کام ہوتا ہے کہنا یہ بات پوری طرح سے سچ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا پھر عام زندگی پیٹ پیچھے ہر کوئی ایک دوسرے کو برا کہتا ہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے ایلوش اپنے اس اس طرح کو چھوڑ کر اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں انہیں اس طرح کا برطاب کسی کے ساتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ اپنے آپ میں غلط ہے یہ چیزیں آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں آپ کو اپنے ویوار میں بدلاف کرنا ہوگا جب ہم آگے انتی کی سیڑیوں پر چڑھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو اگنور بھی کرنا ہوتا ہے ایلوش کے اس ویوار کے ساتھ سلمان بلکل خوش نظر نہیں آئے انہوں نے تو یہ نصیت دی کہ انہیں اگنور کرنا چاہیے تھا بارال ایلوش یادب نے جس طرح تو اس ویقتی کو تھپڑ مارا آپ سب اس پر کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے ٹھیک بھی کیا یا نہیں نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ایسی ہی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دن نواد